ایک ایسی قوم جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جو رات و رات بندر بن گئی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور حوشحالی کی زندگی بزر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو ازمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیاں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزیوں میں مقید ہو گئیں تو یہ انہی کا شکار ہو گیا تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے بورا جان کر ہموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلا کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان محسیتکاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤ کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعود علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاہ کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داہل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سنگتے تھے اور زارو زار ہوتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح کھول یہ ہے کہ دل سے بورا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا ناظرین و کرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری بہت زیادہ خوصلہ فضائی کرتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ